کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ صرف ایک مولوی صاحب تھے ایک مولانا تھے اس کے سوا وہ کچھ اور نہیں جانتے تھے تو اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور سرکار کلان سیدی مختار اشرف رحمت اللہ علیہ کے دادا بزرگوار ہم شبیع غوثِ آزم حضور مرشدی سید علیہ حسین اشرفی میار رحمت اللہ علیہ پچیس سفر کو جمعہ کے دن وضو فرما رہے تھے اور ان کے نواسے مرشدی سیدی حضور محدثِ آزم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ وضو کروا رہے تھے محدثِ آزم جس کو وضو کروائیں وہ ہمشبیع غوثِ آزم سیدی اشرفی میار کی شان کیا ہو تو وضو کرتے ہوئے آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگے تو حضور محدثِ آزم نے اپنے نانا سے پوچھا حضور کوئی تکلیف ہو گئی کیوں آپ رو رہے ہیں تو حضور اشرفی میار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہا بیٹے قطب العرشاند کا جنازہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں قطب العرشاند فرمایا حضور الشریفی میار رحمت اللہ علیہ قطب العرشاند کا جنازہ فرشتے لے کر جا رہے ہیں وہ دن جمعہ کا تھا پچیس سفر کا تھا جمعہ کا وقت تھا ابھی یہ گفتگو بھی تھوڑی دیر کے بعد بریلی شریف سے تار آیا کہ امام احمد رضا اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے حضور ادھر روحِ عالی حضرت آسمانوں پر جا رہی ہے بریلی میں اور کچھے اچھے مقدسہ میں آسمان پر اس کو دیکھا جا رہا ہے اور آپ نے کیا فرمایا قطب العرشاند یہ قطب العرشاند کون ہوتا ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی فرماتے ہیں اپنے دور کا سب سے بڑا ولی اس کو قطب العرشاند کہتے ہیں میں نہیں کہنا مجدد صاحب فرمایا اور حضور اشرفی میاں نے مرید نے نہیں خلیفہ نے نہیں بلکہ ہمشبیہ غوثِ عاظم نے قطب العرشاند کہا اسی لئے مراد آباد شریف سے آواز آتی ہے مسلکِ عالی حضرت ہی ہے دینِ حق اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروزِ قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا اور مقدے میں فرماتے ہیں انتخابِ قدیری بروزِ جزا انتخابِ قدیری بروزِ جزا تھام کر دامنِ شاہ احمد رضا پہنچے گا جب حضورِ حبیبِ خدا ان کا دامن پکڑ کر مچل جائے گا سبحانہ انشاءاللہ کل جو قل شریف کا وقت ہوگا تو مرکز پر جمعہ میں میں خوشش کروں گا سیدی عالی حضرت پر گفتگو کرنے کی اور عالی حضرت کی شان ان کی عظمت ان کی بزرگی کیا ہے وہ کل میں جمعہ میں مرکز پر بہت سے لوگوں کا حکم تھا کہ الگ الگ مسجدوں میں میں جب پہنچوں لیکن جب کوئی خاص عنوان ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مرکز پر ہی رہ کر اتمنان سے گفتگو کر سکوں حالانکہ یہ ہمارے مرکز کے عظیم خطیب امام ان کی اختلفی بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کی طرح تو میں بول نہیں سکتا لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ وہ مجھے بہت پرتپاک انداز سے استقبال کرتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ کل بھی تلفیوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ لیکن ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے میں وہ پیش کر کے بعد ختم کرتا ہوں امام احمد رضا نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل ان پر قربان سب ہمارے نئی بلکہ ہر عاشق رسول ان پر قربان انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شما جو جل رہی تھی میں شما جلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں شما جلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہ غریب نواز کا غلام ہوں شاہ ولی اللہ کا غلام ہوں شاہ عبدالعزیز کا غلام ہوں شیخ محقق عبداللک محدیس دہلوی کا غلام ہوں محبوب علائی اور قدبدین بختیار کاکی کا موروسی غلام ہوں اور جتنی اپنی قادریت پر ناز ہے اتنی اپنی چشتیت پر بھی ناز ہے کہ الحمدللہ ہم قادری چشتی لوگ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بات کرتے ہیں ہم قادری چشتیت کی گنگا جمنی تہذیب بلکہ اس نہر اور اس بہر کے رنگ میں غوتہ زن ہے اور چشتیت اور قادری کا رنگ الحمدللہ ہمارے دلوں پر چڑھا ہوا ہے اور وہ خسرو ملک و شورا توتی ہند کی انداز میں ہم یہی کہتے ہیں اب کی بہارے چنر موری رنگ دے دھوبی دھوئے چائے ساری و مریہ رنگ نہ ہی چھوٹے مورے سمریا ہماری دعائیں یہ ہے تو ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شما جلایا صوفیہ نے وہ جل رہی تھی گھر نواز نے جلایا قطب الدین بختی ارکاکی نے جلایا میرے مرشد بابا فرد فرید نے جلایا محبوب الہی نے نصیر الدین چراغ دہلوی نے اخی سراج آئینہ ہند نے قطب دکن بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز نے تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جانگر سمنانی نے چراغ تو جل چکے تھے عشق کے دیئے جل چکے تھے دلوں کے اندر لیکن امام احمد رضا کا کارنامہ یہ ہے کہ جب چوندوی صدی میں اس چراغ کو عشق رسول کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی انگریزوں کی ایمہ پر انگریزوں کی ایمہ پر بے ایمان لوگ عشق مصطفیٰ کے چراغ جب دلوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت امام احمد رضا ان بزرگوں کا جن کا میں نے نام لیا سچا غلام بن کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس عشق رسول کے چراغ کو بجھنے سے بچا لیتا ہے امام احمد رضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے عشق رسول کے چراغ ہمارے دلوں میں جو جل رہے تھے روشن تھے اس کو بجھنے سے بچا لیا اور ہماری عقید اور ایمان کی حفاظت کی اس کے نتیجے میں ان کو سلح کیا ملا بارگاہ رسالت سے ان کو بہت بلند مرتبہ اور بڑی شان عطا کی گئی اس کی ایک کڑی صریف پیش کر کے بعد مکمل کرتا ہوں کیونکہ وقت تو ہو چکا ہے اور کل ہمارا الحمدللہ انشاءاللہ بے اذن اللہ بہت بڑا پرگرام کل ایٹیٹی کے گراؤن پر ہے اس کی تیاریاں آپ کو بھی کرنی ہے آپ سب کو شریک ہونا ہے دوست احباب کے ساتھ ملک شام کے ایک سید صاحب تھے جو ہندوستان گاہیں گاہیں وقتن فوقتن آتے تھے اور ان کا قیام ہندوستان کے بڑے مایاناز حکیم ملک الحکمہ حکیم اجمل خان صاحب کے گھر رہتا تھا حکیم اجمل صاحب کون جو لوگ حکیم اجمل صاحب کو جانتے ہیں اب تو حکیموں کے نام وہاں بھی لوگ نہیں جانتے اتنا لیکن حکیم اجمل صاحب ملک الحکمہ حکیموں کے اپنے دور میں بادشاہ رہے ہیں بڑا عظیم حکیم گزرا ہے ایک صدی پہلے حکیم اجمل خان انہی کے گھر سید صاحب کا قیام رہتا تھا اور حکیم صاحب کی دوستی تھی الہباد ہائی کوٹ کے وکیل صاحب سے ان کا نام غالباً عبد المجید ایسا کچھ بتایا جاتا ہے تو جو ملک شام کے سید صاحب تھے وہ جب ہندوستان آتے تھے اور حکیم صاحب کے گھر قیام کرتے تھے تو الہباد ہائی کوٹ کے وکیل صاحب ان دنوں کوشش کرتے تھے کہ اپنے کام سے چھٹی لے کر جتنا وقت سید صاحب کی صحبت میں گزار سکتے ہیں گزار لیں کیونکہ سید صاحب صاحبِ کرامت اور صاحبِ کشف بزرگت تھے کیسے صاحبِ کرامت تھے حکیم اجمل خان صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ وہ انسان کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ کتنے دن جیے گا اور کب مرے گا اور وہ بول دیتے تھے حکیم اجمل خان صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے بلاوا آیا کہ ایک آدمی بیمار ہے اس کو دیکھ لیں تو حکیم اجمل خان صاحب جب جانے لگے تو سید صاحب بھی ساتھ ہو گئے سید صاحب حکیم صاحب ساتھ جا رہے تھے تو وقیل صاحب بھی ساتھ ہو گئے وہاں پہنچے تو نبس دیکھی حکیم صاحب نے اور دیکھ کر کے رشدہ داروں کہا کہ ان کی طبیعت تو بہت نارمل سی ہے میں دوا دے دیتا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے تو چونکہ حکیم لوگ کی دوا تیار کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے تو ملک شام کے سید صاحب نے فرمایا حکیم صاحب دوا مد دو ورنہ بدنام ہو جاؤ گے کہا کیوں کہ یہ تو تین دن میں مر جائے گا حکیم اجمل خان صاحب نے کہا سید صاحب اس کی نبزیں تو بتا رہی کہ اس کی صحت اچھی ہے میں تو نارمل دوا دینے والا ہوں فرمایا تین دن میں مر جائے گا ایک عجیب بات ہے نبز کہتی کچھ ہے سید صاحب آپ کہتے کچھ اور ہے تو سید صاحب نے کہا ایک کام کرو میں چلتا ہوں میں دلی جا رہا ہوں تم تین دن رکو تین دن کے بعد دوا دینا تین دن سے پہلے مت دو کیونکہ اس نے مرنا تین دن کے بعد ہی ہے دوا دینے کے بعد بھی مرے گا تو بلیں گا لو حکیم صاحب کا علاج چل رہا تھا اور مر گیا وہ نے کہا حالات تو ایسے نہیں بتاتے ہیں وہ تو صحت مند ہے ایسے کوئی موت کی آثارت تو دیکھتے نہیں ہیں بہرحال حکیم صاحب کو عقیدت بڑی تھی سید صاحب سے اس لئے وہ تین دن وہ رک گئے ٹھیک تیسرے دن وہ شخص کا انتقال ہو گئے تو اس سے حکیم صاحب اور وکیل صاحب دونوں کی عقیدتیں سید صاحب سے اور بڑھ گئی ایک دن تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو وکیل صاحب حکیم صاحب اور سید صاحب تذکرہ نکل گیا عالی حضرت کا حالانکہ عالی حضرت سے کوئی ملاقات سید صاحب کی ہوئی نہیں تھی نہ وہ شاگر تھے نہ مرید تھے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی لیکن تذکرہ نکلا تو وکیل صاحب نے کہا چھوڑے یار مولوی کی بات سنا ہے کہ بڑا تحمات پرست ہے بیدرتی ہے تحمات پرست آدمی ہے حکیم حجمال صاحب نے کہا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے ایک سید صاحب کا نام لیا نام مجھے معلوم ہے علاقہ یہ معلوم ہے لیکن لینا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب نے وہ فلان سید صاحب وہ دنیا دار آدمی ہے لیکن بازار میں بھی ملتے ہیں تو بڑے مولانا صاحب ان کے پیر چھومتے یہ تحمات پرستی نے تو کہہ ہو سیدوں کے پیر چھومتے بگے داڑی والے یہ وہ ہاتھ چھومتے پہ یہ تحمات پرستی اور بیویر اس نے کچھ بات نہیں کی سید صاحب نے اپنا آسا سنبھالا اور فرمایا وکیل صاحب آپ چھپ رہو آلہ حاجت کے بارے میں کچھ نہیں کہو گے تم انہوں نے پھر کوئی جملہ کہا تو انہوں نے حکیم صاحب سے کہا حکیم صاحب اگر یہ کچھ بولے گا تو تمہاری میری دوستی اب ختم ہو جائے اگر آلہ حاجت کی شان میں بڑے مولانا صاحب کی شان میں کوئی گفتگو یہاں ہوئی میں دونوں سے تعلق توڑ دوں گا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اگر تم دونوں سے تو وکیل صاحب پڑھے لکھی آدمی میں نے کہا کہ صاحب آپ کیوں سے نہ کوئی دوستی ہے نہ شاگردی ہے نہ ملاقات ہیں آخر آپ اتنے چراغپا کیوں ہو رہے ہیں ان سے آپ کا کیا رشتہ لگتا ہے جذبات میں آکے کہنے لگے کہ اگر میں نے ان کو دربار رسالت میں اس حالت میں نہ دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو میں بھی ان سے اس عقیدت کا اظہار نہ کرتا اب حکیم صاحب اور وکیل صاحب جانتے تھے کہ ان کی کبھی ملاقات ہوئی نہیں تو دربار رسالت میں دیکھنے کی بات کرنے تو حکیم بھی اور وکیل بھی دونوں نے پیر پکڑ لیے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کیا دیکھا دربار رسالت میں اب زبان سے تو بات نکل گی تیراس کی سیزہ نے کہا چھوڑو 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 یہ بات جو ہو گئی ہو گئی لیکن نہ کا بتانا تو پڑے گا کیا دیکھا دربار رسالت میں تو تب سیزہ صاحب نے بتایا کہ اللہ نے مجھے وہ شان دی ہے کہ وقتاً فوقتاً مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے کونسی حاضری جو دربار رسالت کی ہے مزار مقدس کی بات نہیں ہے مزار مقدس پر تو جانے والے جاتے ہیں حاضری دینے والے دیتے ہیں لیکن حضور کا جو دربار سشتا ہے اس دربار میں مجھے حاضری نصیب ہوتی ہے سیزہ صاحب نے فرمایا تو میں ایک بار عالم رویہ میں حالت کشف میں جو بھی کیفیت رہی ہوگی گویا کہ باطنی حالات میں میں دربار رسالت میں حاضر تھا میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تخت بچھا ہوئے ہیں اس پہ رسول اللہ جلوگر ہیں حضور ایک جوان کو اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور میرے سامنے میری شان بیان کرو دربار رسالت میں ایک جوان کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور میری شان میرے سامنے بیان کرو اور پھر وہ جوان کھڑے ہو کر رسول اللہ کی شان باندازہ خطابت بیان کرتا ہے اور حضور سن سن کر کے مشکراتے ہیں جب وہ بیان کر چکا تو مجھے اس کے مقدر پر رشک آیا کہ کیسا جوان ہے کہ جو رسول اللہ کی دربار میں اس طریقے سے سامنے سامنے مدھتا شرف حاصل کرتا ہے تو میں نے پوچھا نانا جان یہ جوان کون ہے جس کو یہ مقام آپ کے دربار میں حاصل ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ برینی کا حمد رضا ہے